السلام علیکم جینئس ٹاکس میں خوشیہ مدید آج ہم آپ کو اپنے گھر پہ واشنگ پوڈر بنانے کا طریقہ سکھائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ 25 کےجی کپیسٹی سٹین لسٹیل جپانی موٹر کے ساتھ مکسر واشنگ پوڈر کے لیے سوڈا ایش ہے جی اسے دو بھی سوڈا بھی کہتے ہیں مکسر میں ڈالنے کے بعد اس کا ڈھکن بند کر دیں گے صرف دو منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ڈولو مائٹ یہ ڈولو مائٹ کتنا ہے جی تین کےجی ڈولو مائٹ اس میں ہم شامل کریں گے تین کلو ڈولو مائٹ بارہ کلو سوڈا ایش ڈکن کو دوبارہ بند کر لیں دو منٹ کے لیے تاکہ اس کی دول جو ہے یہ رک جائے یعنی ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کاسٹک لئی آٹھ سو گرام کاسٹک لئی جس میں ہم نے کاسٹک پتری استعمال کیا جی کاسٹک پتری ہم نے اس میں چار سو گرام اور اس میں پانی اڈ کیا چار سو گرام ٹوٹل یہ آٹھ سو گرام اسے کاسٹک لئی کہتے ہیں یعنی کاسٹک پتری اور پانی کو مکس کرنے سے کاسٹک لئی تیار ہو جائے گی ہماری آہستہ آہستہ سارے کے اوپر ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے جی یہ ہماری یوٹی باکسر ہے جسے نینسا بیس بھی کہتے ہیں اور یہ دانے دار ہوتی ہے یہ ہے جناب دو کیجی دو کیجی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں نینسا بیس یعنی یوٹی باکسر دو کیجی ہم نے اس میں وائٹ آئل استعمال کرنا ہے جی اٹھائیں جی وائٹ آئل اس میں ہم استعمال کر رہے ہیں دو کیجی دو کیلو وائٹ آئل جس کی پچھلی ویڈیو میں نے بنائی ہے وائٹ آئل بنانے کا طریقہ یہ وائٹ آئل آپ اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں اگر مارکیٹ میں ایسے خریدیں تو ایک سو بیس روپے کا ملے گا جبکہ ہم اپنے گھر پہ بنائیں تو یہ ستر روپے پر کیجی کے حساب سے تیار ہوتا ہے وائٹ آئل ہم نے اس میں دو کیجی استعمال کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں سلفیونک ایسڈ جسے کالا تیل بھی کہتے ہیں یہ ہم ایڈ کریں گے جی اے پندرہ سو گرام یعنی ایک کلو پانچ سو گرام ڈیڑھ کلو یہ ہم نے سلفیونک ایسڈ اس میں شامل کر دیا ہے سلفیونک ایسڈ کے بعد ہم اس میں اب شامل کریں گے تین سو گرام شیمپو بیس جس کا بیسکلی کام ہے کہ جھاگ بنانا چاہے وہ سابون میں ہو یا واشنگ پوڈر میں ہو اس کا کام ہے جھاگ بنانا یہ ہم تین سو گرام ایڈ کریں گے اس میں تین سو گرام شیمپو بیس اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے جی رنگین دانا مختلف کلرز میں ہوتے ہیں اس کی مکسنگ کے بعد یہ شامل ہوتا ہے اس میں یہ رنگین دانا ہم نے ایڈ کیا ہے جناب دو سو گرام دو سو گرام رنگین دانا شامل کی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے خشبو خشبو اس میں ہم شامل کریں گے چالیس گرام چالیس گرام اس میں خشبو شامل کر رہے ہیں جی یہ ہمارا بہترین کوالٹی کا واشنگ پوڈر تیار ہو گیا ہے اب اسے ہم پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد اسے گریڈر سے گزاریں گے تاکہ یہ چھانا ہو سکے اور یہ دانے دار ہو سکے اس کے بعد پیکنگ اور سیلنگ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات تاکہ تاکہ موسیقی